بیسویں صدی کے سیاسی، معاشی، سماجی اور فکری انقلابات کے دور میں جو اہلِ علم و دانش پیدا ہوئے ان میں ایک نام عبیداللہ سندھی کا بھی ہے۔ آپ مذہبی عالم ہونے کے ساتھ ساتھ اثری سیاسی سماجی اقتصادی علم و افکار پہ گہری نکاح رکھتے تھے۔ عبیداللہ سندھی برے سغیر میں انگریز سامراج کے خلاف تحریکِ آزادی کے اہم رہنما اور رکن تھے۔ آپ دس مارچ اٹھارہ سو بہتر کو سیالکورٹ کے ایک گاؤں چیانوالی تحصیل ڈسکا میں پیدا ہوئے۔ خوب سے خوبتر کی تلاش میں انہوں نے سکھ مذہب کو چھوڑ کر دینِ اسلام قبول کیا۔ آپ نے صوفیہ اکرام کی انسان دوست اور تسکیہ و اخلاق پر مبنی ماحول میں تربیت پائی۔ پھر برے سغیر کے مشہور علمی و تعلیمی داروں سے علم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے مدرس کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان سامراجی غلامی میں جکڑا ہوا تھا اور سامراج کے خلاف آزادی کی تحریکات زوروں پر تھیں۔ لہٰذا وہ اپنے وطن کی آزادی کی اس جدجہت میں شریک ہو گئے۔ ان کو تحریک آزادی میں شریک بڑے اور قابل رہنماؤں سے استفادے کا موقع بھی ملا۔ انہوں نے ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے دیگر ممالک کی حمایت اور مدد کے لیے ایک منصوبے کے تحت اپنے عالمی سفر کا آغاز اغوانستان سے کیا۔ پھر روس کا سفر کیا پھر ترکی سے ہوتے ہوئے حجاز سعودی عرب پہنچے۔ اور اس طرح انہوں نے اپنی زندگی کے کئی سال جلاوطنی میں گزارے۔ اس پورے سفر کے دوران انہوں نے انگنت مسائب اٹھائے اور بے تہاشا علمی و سیاسی تجربات ہوئے۔ جب وہ اپنے وطن سے چلے تھے تو وہ ایک محدود سونچ کے ساتھ چلے تھے اور جب اس سفر کا اختتام ہوا تو وہ کئی سالوں کے تجربات میں پکی ہوئی ایک وسط پذیر اور ترقی پسند فکر کے ساتھ وطن واپس لوٹے۔ مولانا سندھی جب ہندوستان سے چلے تو اس آزادی کی تحریک کا ایک مضبوط حصہ تھے جسے انگریز ریشمی رومال کہتے ہیں۔ مولانا کا نظریہ اسلامی اتحاد مسلمانوں کے ممالک کی مدد سے ہندوستان کو آزادی دلانا تھا۔ لیکن اغوانستان، روس اور ترکی اور اس کے بعد اجاز میں بارہ سالہ قیام نے مولانا سندھی کو اپنے گزشتہ نظریات اور عمل پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے اپنے اس سفر میں خاص طور پر اس حقیقت کا مشاہدہ کیا کہ جب وقت کے تقاضے بدلتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اخوام کو اپنی روش بھی بدلنی چاہیے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے پرانے اور پرسودہ دستوروں اور نظاموں کو ملیہ میٹ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے سلطنے دثمانیاں کو ٹوٹتے اور بکھرتے ہوئے بھی دیکھا۔ انہوں نے ایک حقیقت پسند مفکر کی طرح کھلے دل سے اپنی ناکامیوں کو تسلیم کیا اور ان کی وجوہات کو جاننے کی کوشش کی۔ انہوں نے اسلامی علوم کا اصری تقاضوں کی روشنے میں انقلابی نقطہ نظر سے متعلق کیا اور اس سے نتائج اخذ کیے۔ اور اپنا نیا اور اصری تقاضوں سے ہم ہاہنگ سماجی سیاسی اور معاشی فکر پیش کی۔ آپ نے یہ سمجھایا کہ اب شاہی نظام کی جگہ جمہوری نظام ہی چلے گا۔ شاہیت چاہے جس قدر مقدس ہو اب باطل ہے۔ مذہب کے نام پہ عالمی اتحاد اب ناممکن ہے۔ ہر قوم کا اپنا قومی تشقص ہے اور وہ اسی کے تحت ترقی کی منازل تیہ کرنا چاہتی ہے۔ علم، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے بغیر قوم آزادی کی منزل تک نہیں پہن سکتی۔ انہوں نے انسانی ارتقاء میں سب سے بڑی رکاوٹ طبقاتی نظام کو قرار دیا۔ انہوں نے نوجوانوں اور تمام عوامی طبقات کی سیاسی شعوری تربیت اور تنظیم کو ضروری قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذہب کی بنیاد پہ نفرت کے بجائے محبت پھیلاو۔ اصل چیز انسانیت ہے اور انسانی فکر انسان دوستی اور قدمت انسانیت کا جذبہی ترقی کا زامین ہے۔ مذہب، فرقہ اور نسل کی بنیاد پہ تعصب غلط اور قوم کو تباہ کرنے کی سادش ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو تعصب، تنگ نظری، عقل دشمنی اور رجات پسندی کو ترک کرنے کی بھی تلقین کی۔ آپ کی انفرادیت یہ ہے کہ آپ نے اثر حاضر کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو غصت نظری اور ہماگیر سماجی فکر کی روشنی میں سمجھا اور ان تقاضوں کی تکنیل کے لیے اصولی رہنمائی فرمائی۔ آپ ایک زبردست انقلابی شخصیت کے مالک انسان تھے۔ آپ کے مد نظر ایک ہماگیر سماجی انقلاب پیدا کرنا تھا۔ انسانی معاشرے میں طبقاتی کشمکش، استحصالی نظاموں کا خاتمہ اور محنت کشو کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انہوں نے ایک احسن قلابی پرگرام تشکیل دیا جو فی زمانہ ہمارے معاشرے کی پسماندگی، سامراجی طاقتوں اور استحصالی خوتوں کے تسلس سے سیاسی اقتصادی آزادی اور قومی ترقی و ہمہانگی کے لیے مشل راہ ہے۔ عبداللہ سندھی کا انتقال اگست انیس سو چوالیس میں ہوا اپنی آخری سانس تک مسلسل اپنی فکر کے پرچار میں مصروف رہے۔